الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین موزد ناظرین الحمدللہ آج چھبیس میں پارے کا آغاز کیا گیا ہے اور چھبیس میں پارے کے پہلے ربو کی تلاوت کی گئی ہے اور پہلا ربو چونکہ ایک پوری صورت پر مشتمل ہے یعنی کہ صورت الاحقاف تو آج اس کے تلاوت کی گئی ہے یہ صورت مکی صورتوں میں سے ہے اور کل چار رکوع اور پینتیس آیتوں پر مشتمل ہے اس صورت میں بہت سے مضامین شامل ہیں جب اگر ہم ابتداء انغور کریں ابتدائی آیتوں میں تو اللہ رب العالمین نے پچھلی صورتوں کی طرح اس میں بھی قرآن کریم کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر مکی صورتوں میں کفار قریش کے اعتراضات کو اور ان کے خدشات کو بیان کر کے اس کا اضالہ کیا گیا ہے ان کے خدشات میں یہ خدشہ یہ تھا کہ یہ قرآن کو اللہ کا کلام کیوں کہا جاتا ہے کیا یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو بار بار پھر مکی صورتوں میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم کہ یہ کتاب اور اس کا نزول اللہ کی جانب سے ہے کہ جو غالب ہے اور حکمت والا ہے تو یہ مضامین کہیں قسم کے انداز میں ہیں کہیں ایک مستقل جملے کی صورت میں ہیں دونوں طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا مقام بیان فرمایا پھر خود ان کفار سے سوال کیا گیا جیسا کہ اس سے پہلی صورتوں میں بھی ان سے مختلف سوالات کیے گئے ہیں اور یہ بھی سمجھانے ہی کا ایک انداز ہے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا اور وہ لا جواب ہو جاتے تو گویا کہ اس مقام پر روک کر انہیں دعوت فکر دی جاتی کہ دیکھو تمہارے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہیں ہے تو لہٰذا تمہیں غور کرنا چاہیے اپنے بارے میں دوبارہ تجزیہ کرنا چاہیے یہاں پر بھی اسی طریقے سے ان سے سوال کیا گیا ہے کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو تو ارونی مادا خلقو من الارض مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے ام لہم شرکن فی السماوات یا آسمانوں کی تخلیق میں کوئی ان کی شراکت داری ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ماظلہ پارٹنرشپ ہے ان کی تخلیق کائنات کے اندر ایسی کوئی بات ہے تو کچھ لکھا ہوا لے کر آؤ کوئی سند لے کر آؤ ایسی یا کوئی علمی ثبوت لے کر آؤ انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو لیکن کوئی ان کے پاس ایسا ثبوت نہیں تھا کوئی تحریر نہیں کوئی علمی ثبوت نہیں ہاں اس کے جواب میں وہ صرف اور صرف اگر کچھ پیش کرتے تھے تو اپنے آبا و اجداد کو یعنی گمراہی کے جواب میں گمراہی کو پیش کرتے تھے ظاہر ہے کہ گمراہی کے تسلسل سے کسی دوسری گمراہی کا جواز نہیں ہو سکتا جیسے کہ آج بہت سے لوگ ہمیں نظر آتے کہ اپنی غلطی کے ثبوت میں کسی اور کی غلطی پیش کرتے کہ مجھ پر صرف الزام کیوں ہیں فلانے بھی تو ایسا کیا ہے ایسے ہمیں بہت سے لوگ نظر آتے ہیں ہمارے ملکی حالات میں ملکی سیاسی حالات میں بھی اور اس کے علاوہ مختلف مواقع پر ہمیں اس طرح کے آرگومنٹ یا اس طرح کے جوابات و تعویرات نظر آتی ہیں کہ اگر کسی ایک کو اگر اس کی برائی بیان کی جائے تو وہ جواب دینے کے بجائے یا اس برائی کو دور کرنے کے بجائے اعتراض کرنے والے کی دس برائییں گنوا دیتا ہے وہ تو اس طرح سے ایک سلسلہ چلتا ہے تو یہ قرآن کریم نے بتایا کہ یہ رویہ درست نہیں ہے بلکہ صحیح اگر کوئی بات ہے تو وہ یہی ہے کہ اگر تم برحق واضح ہو جائے تو اس کی پیروی کی جائے یا پھر جس پر تم قائم ہو اس کا کوئی ایسا ثبوت لے کر آؤ کہ جو ناقابل تردید ہو اس لئے قرآن نے اس میں کہا کہ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو یہ تمام باتیں قرآن مجید نے بیان فرمائی پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حسب آیات گزشتہ بتوں کی بے بسی کو بیان فرمایا کہ یہ ایسی چیزوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں کہ جو انہیں کام آنے والی نہیں ہیں یہ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے کہ جو اللہ ان کا خالق ہے مالک ہے اور تمام تر ان کی بھلائیوں کا مالک و مختار ہے وہ یہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اس کی پھر مضمت یہاں پر فرمائی گئی ہے اس کے بعد پھر ناظرین آیت نمبر نو میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احوال بیان فرمائے قل اے محبوبہ فرمائیے کہ میں کوئی انوکھا نیا رسول نہیں ہوں مجھ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں تو تمہیں کس بات کا تعجب ہے قرآن کے بارے میں بھی اس سے پہلی صورت میں گزشتہ پارے میں نشستوں میں ہم یہ بات کہا چکے کہ ایک جگہ فرما ہے کہ اسی طرح اللہ وحی فرماتا ہے یعنی قرآن کا نزول بھی تعجب کی بات نہیں ہے جس پر لوگ تعجب کریں حیرت کریں کہ پہلے بھی وحی آئی اور اب بھی نازل فرما دی ہم نے اسی طرح سے حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ ما کن تبیدام من الرسول کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور اس کے بعد وَمَا عَدْرِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ ہی یہ بات کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اس پر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے یہ سب باتیں بتائی ہوئی ہیں جانتے تھے آپ اپنی امت کے بارے میں بھی اپنے بارے میں بھی تو یہ کیوں کہلوایا کہ میں نہیں جانتا تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے دو طرح سے اس کا جواب دیا گیا ایک تو یہ کہ درایت کی نفی ہے کہ میں از خود نہیں جانتا یعنی جو کچھ جانتا ہوں اللہ کی عطا سے جانتا ہوں از خود نہیں جانتا ایک بات تو ناظرین یہ ذہن میں رکھنی چاہیے اور دوسرا بعض اوقات اس سے تفصیل مراد ہوتی ہے کہ میں ابھی اس وقت تفصیل پر متلع نہیں ہوں لیکن زندگی میں جو آگے ایام ہیں ایام ہیں یا زندگی کے احوال ہیں ان میں تدریجا میرے علم اضافہ کیا جائے گا کیونکہ علماء نے یہ سرات فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم وہ تدریجی ہے درجہ بدرجہ اس میں اللہ نے اضافہ فرمایا تو اس اعتبار سے یہ اشارہ ہے کہ اجمالا تو مجھے تمام چیزوں کا اللہ نے علم اطا کر دیا تفصیل اللہ نے گریج والی مجھے اتا فرمائیے تو یہ بھی ناظرین ہمیں فرق اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں کوئی کنفیوجن نہ ہو مختلف آیتوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کو کفار قریش کو قرآن کی طرف توجہ دلانے کے لیے بیان فرمائے اگر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا یعنی ظاہر ہے وہ تو نہیں مانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن بالفرض کے درجے میں بالفرض کے درجے میں کہ اگر اللہ کی طرف سے ہوا اور تم یہاں پہ منکر رہے تو پھر سوچو کے بعد میں کیا تمہارا بنے گا اور کیا جواب ہوگا بہتر ہے کہ اس کو مان لو کہ اگر تمہارے بقول بالفرض اس کے بعد دنیا دوبارہ ان کو نہ جلایا گیا تو بات ختم ہو گئی لیکن اگر دوبارہ زندہ کر دیا گیا لوگوں کو اور اس کتاب کے بارے میں پوچھ لیا گیا تو تمہارا یہ ماننا تمہیں کاما جائے گا یہ بہت محصر انداز ہے ناظرین قرآن کریم کا آیت نمبر دس ہے یہ سورة الاحقاف کی پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کفار کے ایک نظریہ کو بیان کیا کہ وہ اسلام کو اپنے لئے بہتر نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ بہتری کا میعار اپنے آپ کو کہتے تھے جو ہم مانے وہ بہتر اور جس کو ہم چھوڑ دیں تو وہ غیرے بہتر چنانچہ وہ کہتے تھے کہ ایمان والوں سے آیت نمبر گیارہ اگر یہ اسلام کوئی بہتر چیز ہوتی تو ضرور ہم یہ مسلمان ہم پہ سبقت نہ لے جاتے یہ ہم سے آگے نہ نکل جاتے یعنی وہ مسلمانوں کے ایمان میں سبقت کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس کا مطلب ہے یہ لوگ جو پہلے اسلام لائیں اس کا مطلب اسلام بہتر نہیں ہے اگر بہتر ہوتا تو ہم پہلے لاتے ہیں اسلام یعنی میار اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں حالکہ میار خود اللہ کی ذات آقا دو عالم کی ذات پاک ہے قرآن میار ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو میار بنا لی ہے یہاں سے اس سوچ کا بھی ناظرین رد ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگ شریعت کو ایک طرف کر کے اپنے آپ کو میار بنا لیتے ہیں کہ ہمارے میار پر پرکھو کہ کون درست ہے کون غلط ہے تو یہ ناظرین ہمیں میار کو بھی پرکھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے میارات ہیں ان میارات کو بھی اصل میار پر ہمیں پرکھنا چاہیے چاہے ہمارا کتنا ہی دل مائل کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ شریعت کے میار پر پورا نہیں ہیں تو ہمیں پھر اس کی طرف آگے بڑھنے سے اشتناب کرنا چاہیے اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اس میں استقامت والوں کی تعریف فرمائی انہ الذین قالوا ربنا اللہ ثب مستقاموا فلا خوفنا لہم ولاہم یحزنون کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈٹ گئے استقامت اختیار کر لی تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا بیان کیا گیا ہے والدین کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے خصوصاً پھر والدہ کا ذکر کیا کہ اس نے کتنی مشقتوں سے انسان کو یعنی اپنے پیٹ میں اپنے بچے بچی کو اٹھائے رکھا پھر کس طرح تکلیف سے جنہ اس کو اور پھر آگے تک بھی تکلیف کے مراحل کو برداشت کیا حتی اذا بلغا شدہو یہاں تک کہ جب وہ بچہ اپنی قوت کو پہنچ گیا وہ بلغا اربعین سنتاً اور چالیس برس کا ہو گیا تو اب اگر وہ فرما بردار ہے تو کیا کہے گا ربی اے میرے رب اوزعنی مجھے توفیق دے ان اشکر نعمتک اللہ تینامت علیہ کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیرے اس نعمت کا جو تُو نے مجھ پر فرمائی بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرح اشارہ ہے کہ جب ان کی عمر چالیس سال کی ہو گئی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرص کیا کہ تُو نے مجھ پر نعمت فرمائی میرے والدین پر نعمت فرمائی تو اس بات کی مجھے توفیق دے کہ میں اس کا شکر ادا کروں وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضًا اور مزید میں نیک عمل کروں کہ جس سے تُو راضی ہو جائے وَاَصُلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ اور میری اولاد کے معاملے میں بھی تو میری اصلاح فرما اور مجھے اس میں صلاح اور رجد عطا فرما تو اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں بھی ان کے والدین کو بھی اور اولاد اور اولاد کی اولاد کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائی کسی صحابی میں ہمیں ایمان کا یہ تسلسل اس بڑے پیمانے پر نظر نہیں آتا کہ جو حضرت سدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ خوشی عطا فرمائی کیونکہ والدین بھی ایمان لائے پھر اولاد بھی اور اولاد کی اولاد بھی یعنی ایک ایمان کا تسلسل اللہ نے گھر میں انہیں عطا فرمایا اور یہاں چالیس سال کا ایک خاص تذکرہ ہے اس تعلق سے علماء نے کچھ روایتیں بیان فرمائی میں اس میں سے ایک روایت ذکر کر دیتا ہوں کہ ناظرین چالیس سال کی عمر ایک خاص عمر ہوتی ہے کہ جہاں پر پہنچ کر اگر وہ انسان ایسا ہے کہ جس نے اب تک کوئی نیک عمال نہیں کیے یا اچھی زندگی نہیں گزاری تو کم از کم چالیس پر پہنچ کر اسے سنبھل جانا چاہیے سنبھل جانا چاہیے ایک روایت میں عرض کر دیتا ہوں حضرت ابن عباس سے منقول ہے فرماتے من اتا علیہ الاربعونہ سندن جس کی عمر چالیس سال ہو جائے فلم یغلب خیروہ شر رو اور اس کی بھلائی ابھی بھی زیادہ نہیں ہوئی ہے نیکیاں زیادہ نہیں کی فرماتے ہیں پھر اسے دوزخ کی تیاری کل لینی چاہیے یہ بہت اہم بات ہے ناظرین کہ چالیس سال کی عمر میں سنبھل جانا چاہیے ویسے تو ظاہر ہے کہ شروع سے ہی اور ہر زندگی کا ہر دن ہر رات کہ نہیں معلوم کہ زندگی کتنی اب باقی ہے کسی لمحے کا معلوم نہیں لیکن جسے اللہ نے چالیس سال تک کی بھی محلت دے دی ہے تو اب اسے اگلی زندگی کو بہتر اس حوالے سے بنانا چاہیے پھر والدین کے نافرمانی کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا اولائیک اللہذین حق علیہم القول فی اممین قد خلط من قبلہم من الجن والینس انہم کانو خاصرین یہ سراسر گھاٹے میں ہیں ظاہر ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے دین سے مقابلہ کرنے والے یہ سب گھاٹے میں ہیں اور اس کے بعد پھر یہ جو دنیاوی مال و مطا میں پڑے رہتے ہیں دنیا کی لذتوں میں پڑے رہتے ہیں اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور دین سے یا دین کی عبادتوں سے غافل ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے خاص طور پر اشارہ دیا گیا کہ اذہب تم طیب آدکم جب یہ جہنم پر انہیں پیش کیا جائے گا تو انہیں کہا جائے گا کہ تم نے تو اپنی ساری لذتیں دنیا میں پالی تو اب یہاں صرف تمہارے لئے عذاب ہے تو لذتوں کے معاملات میں ناظرین اعتدال ہونا چاہیے دنیا سے جو استمتا ہے تمتو ہے اس کے اندر ایک ہمیں اعتدال لکھنا چاہیے کہ جسے ہمارا دین ہماری عبادتیں اطاعتیں یہ متاثر نہ ہو یہ ڈسٹرب نہ ہو پھر اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا ان کے قوم کا ذکر کیا یعنی کہ قوم عاد کے جن پر اللہ نے حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا اور یہ قوم احقاف نامی علاقے میں اور حصے میں آباد تھی احقاف کے بارے میں چونکہ یہ صورت کا نام ہے تو میں مختصراً وضاحت کر دیتا ہوں جو علماء نے لکھی کہ حقف کی جمع ہے اور اہلِ عرب ریت کے ٹیلے کو جہاں پہ بہت سارے بل کھاتے ہوئے ریت کا ایک طویل ٹیلہ ہو تو اس کو احقاف کہتے ہیں اور اس سے مراد لیکن وہ ریگستان ہے جو عمان سے حضرت موت تک پھیلا ہوا ہے یہاں پر یہ قوم آباد تھی اور بہت طاقتور اور بہت زبردست قسم کی اللہ نے انہیں طاقت عطا فرمائی لیکن قرآن نے اور ایک مقام بسور حقہ میں فرمائے تیز آندھیوں کے ذریعے سے انہیں ہلاک کر دیا گیا سات راتیں آٹھ دن تک وہ آندھی چلتی رہی اور یہ لمبے لمبے قد و قامت والے لوگ ایسے گرے پڑے تھے جیسے درخت کے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں کوئی ان کی حیثیت نہیں رہی یہ بڑا ناز کرتے تھے اپنی جسامت پر اپنے قد و قامت پر لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے تھے تو جب عذاب آیا تو ان کو بے نام و بے نشان کر دیا گیا تو آفیت اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کیا جائے چنانچہ فرمایا کہ ہم نے انہیں سمعو بسر دل فکر خیال سب دیا مگر انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا ہم نے انہیں ساری صلاحیتیں دی لیکن انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھا آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے جب ان آیتوں سے گزریں تو ہیں تو اگرچہ کافروں کے بارے میں کفار کا ذکر ہے مگر ہم غور نہ کریں ہمیں کیوں بیان کیا اللہ نے اسی لیے تو بیان کیا کہ ہم بھی غور کریں مجھے اللہ نے سماد دی سننے کی تو میں کیا صحیح چیزیں سنتا ہوں دیکھنے کی صلاحیتیں کیا صحیح چیزیں دیکھتا ہوں غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں صحیح چیزوں میں غور کرتا ہوں اپنے پورے وجود کا ہم تجزیہ کریں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر سکیں پھر اس میں جنات کی ایک حاضری حضور کی بارگاہ میں جنات کا آنا ان کا ایمان لانا اپنی قوم کو سمجھانا لیکن چونکہ یہ مضمون انشاءاللہ آگے بھی ذکر ہوگا مزید کچھ مقامات پر تو وہاں پر انشاءاللہ اس کے ہم تفصیل بیان کریں گے اختتام پر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دیئے اے محبوب آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العظم رسولوں نے صبر کیا تھا وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ اور ان کے لیے جلدی نہ فرمائیے آپ یہ اللہ رب العالمین نے ایک تسلی دی ہے اور مسلسل محنت کا ایک اشارہ فرمایا ہے تو یہ ایسے بہت سے مضامین ہیں جس میں ہمیں بھی تسلسل کا اشارہ دیا گیا ہے ہمیں بھی جہد مسلسل چاہیے اطاعت کے کام کرنے کے لیے مسلسل محنت کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو سکے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام مضامین پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا الہمدللہ